یہ بھی درچک جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ جو پروسیڈے کا آغاز ہوا ہے کب تک ان کی پیشی متوقع ہے نوٹس کب تک گھجوائے جائیں گے اور پہلی پیشی پر ان کے ساتھ کیا حشر نشر ہونے والا ہے جج سہبان کیا پوچھ سکتے ہیں اور یہ کیا بتا سکتے ہیں ان کے پاس کیا دلیلیں ہوں گے سر دیکھیں میں ایک وقی ہوں اور میں ایک استاد بھی ہوں قانون پڑھاتا ہوں تو مجھے پاکستان ہندوستان سمیت دنیا کا جو قانون ہے جو قانون کی جو تعلیم ہے وہ مجھے یہ کہتی ہے یہ مجھے اجازت دیتی ہے کہ آپ جب میٹر سب جدائیس ہو جب میٹر کوٹ میں ہو عدالت میں ہو تو آپ کوٹ کے اس سے چلتے ہوئے کیس کی نیچر پر آپ بسکس کر سکتے لیکن پروسیڈنگز کیا ہونے والی ہیں اور کیا مستقل میں ہوگا اس پر آپ بسکس نہیں کر سکتے اس لیے میں اس بات سے گریز کروں گا جواب دینا کہ آگے کوٹ کیا فیصلہ کرے گی یا کوٹ میں کیا پروسیڈیس ہوں گی اس کا تمہیں جواب نہیں دے سکتا کیونکہ کوٹ میں میٹر جا چکا ہے لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا کہ کیس جو ہے جلدی جو ایک فائل ہو چکا ہے ہماری طرف سے ایک سے زیادہ کیس فائل ہونے والے ہی ہم ملٹیپل کیسز فائل کرنے والے ہیں جب یہ ملٹیپل کیسز فائل ہوں گے تو ان کی چیخیں نکلیں گی اور ان کی چیخیں جو ہیں نا ایپ اسٹین کی سیما ہیدر کی ساتھی دینہ کی وہ ساتھ کفندر پاس کنائے گی تو سر سیما آنٹ ڈیپورٹ ہوگی یا پہلے اس کو سزا دی جائے گی دستان میں رہے گی اس کے بعد ڈیپورٹ ہوگی اس سوالے سے آپ کی کیا توقعات ہے کیا آپ کہیں گے سر آپ کو کیا لگتا ہے تیکھیں ہندوستان کا جو قانون ہے جو سیکشن فورٹین آف پارن ایک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سیما کو جو ہے سزا بلکل ہوگی کیونکہ سیما کے پاس جو ڈاکیومنٹس انڈیا میں انٹر ہونے کے نہیں ہیں تو جس کے پاس کسی ملک میں ہندوستان اسپیشلی اس کے کوئی ایلیگل ایمیگرنٹ جو داخل ہوتا ہے جس کے پاس نہ ویزا ہو نہ اسی کوئی فرمیشن ہو تو سیکشن فورٹین کے جاتا ہے تو اس کی سزا یقینی ہے تو قانون کے مطابق سیما کو سزا ضرور ہوگی اور اس کے بعد سزا کے بعد جو ہندوستان کی جو فارن منسٹری ہے وہ مزید فیصلہ کرے گی کہ اس کو ہندوستان میں جیل میں رکھا جائے یا اس کو پاکستان ڈیپورٹ کیا جائے لیکن بچوں کے حوالے سے چاہے ہندوستان کا قانون ہو چاہے پاکستان کا قانون چاہے اکوا میں متعددہ کا قانون ہو وہ یہ کہتا ہے کہ بچے جو نیچرل گارڈر ہے والد ہے اس کو ملنے چاہیے جب ماں اور بات دونوں میں سے ایک کرمینل بن سکتا ہے کہ یہ ہامپل ہو جاتا ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ ان دونوں میں سے جو کرمینل نہیں ہے تو اس کے پاس بچوں کی تستڈی رہے گی تاکہ بچوں کی پرورش جو ہے اچھی ہو سکے اور بچے جو ہے کرمینل ایک سے اور کرمینل فسائیٹی سے ضرور رہیں تو قانون یہ کہتا ہے اب اس کیسے میں جو غلام ہیدر ہے وہ اس کا کوئی کرمینل ریکارڈ نہیں ہے وہ معصوم ہے دوسری طرف جو سیما ہے اس نے گنونہ جروم کیا ہے اور اس نے سات سمندر پار کی ہے یعنی مارڈر کراس کیا ہندوکتان آئیے ایک گینس قسم کا کیسے اب قانون کسی بھی طورت میں اجازت نہیں دے سکتا ہے کہ سیما کے حوالے بچے کیے جائیں ایک کرمینل کے پاس بچے کیے جائیں اور بچے وہاں پر ایک کرمینل کے ساتھ رہ کے وہ کرمینل جو ہے وہ ایکٹیوٹیز میں ملویس رہیں تو اس وجہ سے قانون دنیا کا کوئی ویجادت نہیں دے گا کہ ایک کرمینل کے ساتھ بچے نہ چھوڑے جائیں بلکل تو سر اب جیسے کہ پروسیڈن کا آغاز ہو چکا ہے تو بچوں کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے کیونکہ یہ جو سیما ہے اس نے کئی دفعہ دھنکی دی تھی میڈیا پہ آکے کہ اگر کچھ ہوگا ڈیپورٹ کرنے کا کچھ پلان کیا گیا یا مجھے ڈیپورٹ کیا گیا تو میں اپنے آپ کو بچے سمیس حتم کر دوں گے تو اب آپ کو لگتا ہے کہ بچے محفوظ ہیں محمد ملک صاحب کے آنے کے بعد دیکھیں بچے جب تک سیما کے پاس موجود ہیں بچے جب تک سچی ملنہ کے پاس موجود ہیں بچے جب تک نیتر پارسنگ ملنہ کے گھر میں موجود ہیں تب تب چک وہ محفوظ نہیں پھر چاہے دوستان میں روشن علی عظیم ہو چاہے محمد ملک ہو چاہے تنویر ہو چاہے گلام ہدر خود ہو بچے محفوظ بلکل بھی نہیں کیونکہ سیما ایک گرمنل ہے سیما بغیر کسی آہ ویزا پاسپورٹ کے ایک بانڈر کے اس کو یہ بھی ڈر نہیں لگا کہ بارڈر سیکیورٹی فورس ہے آہ پیرا ملٹری فورس ہے وہ وارڈر پلاس کرتے ہیں ہولیاں بھی مار سکتے تھے اور جان بھی جا سکتی تھی بچوں کی تو میں نے سمجھتا سمجھتا کہ سیما کے پاس بچے محفوظ ہیں سیما کی یہ جو دھنکی ہے کہ میں نقصان پہنچاؤں گی بچوں کو اور خود کو بھی نقصان پہنچاؤں گی یہ جو دھنکی ہے سیما کی اس کو سنجیدگی سے لیا جائے یہ پوزیٹرم لیا جائے یہ بلکل سیما ایسا کر سکتے ہیں بچوں کو بھی نقصان پہنچاؤں گی ہے خود کو بھی نقصان پہنچاؤں سکتے ہیں اس حوالے پر میں بچوں کی جتنی بھی جوڈیشل جو تنظیمیں ہیں بارکنسلز ہیں انڈوستران کی پریونشل گورنمنٹ ہیں انڈوستران کی جو پیڈل گورنمنٹ ہیں بچوں کی تنظیمیں جتنی بھی ہیں چاہے نیشنل ہو پرائنشل ہو یا یونیٹی نیشن کے تحب جو کام کرنے والی تنظیمیں سب سے گزارش کرتا ہے آپ کائنگلی بچوں کی زندگی جو ہے اس کو آپ کو بچانی ہے یہ ایک سائیکلوجیکل علم ہے یہ سیما حیدر سیکس لیئے تھے اور یہ ایک کرمنالیس کے ساتھ بچوں کا ساتھ رکھنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا یہ بچوں کے لئے حاصل تو اب وہ مومن ملک صاحب نے بچوں کے حوالے سے کیا کیا ہے ان کا جو میڈیکل جانچ وغیرہ ہے وہ کرائی جائے گی سر دیکھیں بچوں کی میڈیکل ضرور کرائی جائے اور بچوں کی جو جس جو سائیکلوجیکل جو علم میرے خیال میں بلکل ہو چکی ہوگی کیونکہ وہ نیچرل گارجن سے دور ہیں اور ایک ایک ایسے گھر میں ہیں جہاں پر کمپلیٹلی ایک موکسیر اور جو ان کا حالات میں وہ چیز ہیں اور ان کا ریلیجس لی زبردستی چینٹ ترہایا گیا ہے اور زبردستی اس کو حنومان چالیس وار سمیت وہ مذہبی جو کتابیں وہ پڑھائی جاتی ہیں یاد کرائی جاتے ہیں یہ بچوں پر ایک جو ہے ذہنی دباؤ کا کارن ہو سکتا ہے بجائے کے بچوں کو زبردستی کوئی ریلیجس کتابیں چاہے وہ مسلمانوں کی ہو چاہے اندوزنٹ نہیں ہو چاہے سکھزنٹ نہیں وہ پڑھائی جائے بچوں کو جو ہے وہ جو دنیاوی علم ہے وہ پڑھایا جائے سیما حیدر اے پی سنگھ کی یہ چال ہے کہ بچوں کو حنوان چالیتوان اس لیے جاد کرایا جائے تاکہ ایسا لگے کہ بچے ہندوزم میں سناتن گھرم میں بڑے خوش ہیں ان کو اپنا لیا ہے اور دنیا کو یہ دوستان کے یہ میسج جائیں کہ بچے یہاں پر خوش ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے بچے معصوم ہوتے ہیں وہ اس ایج پر نہیں پہنچے ہیں اس کو دین کا نہ پتا ہوتا ہے دنیا کا پتا ہوتا ہے اس حالے سے یہ جبر کیا جا رہا ہے ظلم کیا جا رہا ہے بچوں پر ان کی طرف سے میں اس کی بھی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں سیما صرف اپنی جو ہے جنسی لذت جو ہے وہ بچانے کے لیے بچوں پر ظلم کر رہی ہے جبر کر رہی ہے جبری جو ہے بچوں کا جو مذہب تبدیل سیما کر رہی ہے اور ان کو جو ریلیجس کسابیں ہیں زبردست ان کو یار کرائی جا رہی ہے بجائے کہ ان کو اسکول کی وہ جو نرسری کی جو پوائنٹس ہوتی ہیں یا جو اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ سفائی جائیں وہ یار کرائی جائیں جبر جو ہے وہ جاری ہے سر جی آپ میڈیا سے کافی بند غائب رہے اس دوران تشدد کی فبریں سامنے آئیں اور اس حوالے سے غلام حیدر بھائی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہے سیما کے اوپر تشدد کیا گیا ہے کیا وہ آپ کے پاس بھی ثبوت ہے اور آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر تشدد کیا گیا ہے سر دیکھیں میں میڈیا سے بلکل دور رہا ہوں اور اس حوالے سے نہ میرا انٹریو آیا ہے نہیں میں میڈیا کی وہ خبریں جو ہے وہ سن سکاؤں ہاں جو ہماری باتیں ہوتی تھی جو ہماری ٹیم جو سنتی تھی جو ہماری ٹیم بتاتی تھی وہ مجھتک ضرور پہنچی تھی اس حوالے سے مجھتک کے بات ضرور پہنچی تھی کہ سیما کو فلان ڈے پر جو ہے تشدد ہوا ہے اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج سے کوئی دو مہینہ یا دھائی مہینہ آپ ماضی میں جائیں گے تو میں نے دو تین انکشاپات کیے تھے کوئی بریکنگ چلائی تھی کہ سیما پر ربو پورا میں تشدد ہوا ہے سیما کو چھٹی میرا نے بہت مارا ہے تشدد کیا ہے دوسرے جن سیما میڈیا پر آئی تھی تو تمام جو یوٹیم پرسنوں نے بڑا مزاق پڑایا تھا کہ سیما تو بڑی خوش ہے سیما کو تشدد نہیں کیا گیا ہے روشنال یہ دن میں جھوٹ بولا ہے تو دیکھیں اس حوالے سے جو میرے ذرائع ہیں وہ ربو پورا میں موجود ہیں وہ سیما کے گھر کے آس پاس موجود ہیں میرے پاس ثبوت ہیں میرے ساتھ جو ہے رابطے میں کچھ اسے لوگ ہیں وہ داریکلی مجھے ریپورٹ کرتے ہیں میں ان کا نام نہیں لینا پسند کروں گا جب آج سے دو مہینے پہلے سیما پر جو تشدد ہوا تھا وہ اس تشدد سے بڑا سنگین تھا سیما پر ایسا تشدد ہوا تھا کہ میں میڈیا پر بتانی سکتا ہوں کہ سنگین قسم کا سیما کے جو جسم ہے اس پر جو ہے وہ نشانات آ گئے تھے سیما کے پراویٹ پارس پر نشانات آ گئے تھے جو بقول وہاں پر جو لوگ تھے اس کی کمیونٹی کے جو ان کے گھر میں وہ اس لیے یہ دعویٰ سے کہہ رہے ہیں کہ جو سیما پر تشدد ہوا تھا وہ سرعام گھر میں گھر والوں کی موجودگی میں ہوا تھا تو اس حوالے سے سیما کے پورے جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے تھے وہ بڑا وہ وہاں پر گھر کی تار دیواری سے باہر انہوں نے یہ خبر نہیں آنے دی تھی لیکن روشن علیہ دین تک وہ بات پہنچی تھی میں میرے میڈیا پر وہ ہائلائٹ کی تھی آپ پرانے انٹرویوز روشن علیہ دین یا دیگر لوگوں کے دیکھیں گے اس نے میرے انٹرویوز موجود ہے سیما پر تشدد کیا گیا ہے شدید قسم پر تشدد کیا گئے لیکن لوگوں نے کہا ایسا نہیں یہ بڑی خوش ہے اور انہوں نے میری بات صحیح ثابت ہوئی آج صحیح ثابت ہوئی کیونکہ سیما پر پھر تشدد ہوا کیونکہ یہ بات اس نے صحیح ثابت ہوئی کیونکہ سیما کے سیس جو ہے وہاں پر نشانات پر سیما کو مارا گیا تشدد کیا گیا اس مرکبہ سیما کے دسم پر چوٹے نہیں آئی سیما کے سیس پر آئی تب ہی وہ بات سائے تو میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ سیما پر تشدد تو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اب بھی ہوتا رہا ہے سیما پڑے ظلم پر ہے اتاب پر ہے لیکن یہ ایسی بدبودار کردار عورت ہے جس کا مقدر یہی تشدد ہے یہ ایک ایجمپل ہے درستان سمیت کوری دنیا کے عورتوں کے لیے کہ آپ اسے دھوکا دیں گی اپنے فیملی کو اپنے کھاندان کو اپنے بچوں کو یار کر کے آپ رنگلیا رنگرلیاں منع کے آپ ساتھ تو یہ تشدد جو ہے وہ آپ کا مقدر ہوگا سیما پر تشدد بالکل ہوتا ہے سر جی ربو پورا میں جو سیما گینگ ہے اس کا ایک اہم ویکٹی ایک اہم کیا کہہ ممبر راج بردن صاحب وہ سیما سے الاغ ہو گئے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چال ہے یا ایک حقیقت ہے کہ وہ واقعتاً سیما سے الاغ ہو چکے ہیں کیونکہ کچھ ان کی اندر کی کچھ کالز ہمارے پاس ہیں جس میں ویسے تو وہ میڈیا پہ آکے یہ کہہ رہے ہیں کہ حیدر بھائی کے ساتھ ہوں میرا پیغام حیدر بھائی تک پہنچا دیجئے وہ مجھے کال کریں لیکن ہمارے پاس کچھ کالز ان کی ہیں پسے پردہ کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں کیا کر رہا ہوں تو آپ تک وہ کال آڈیو کال پہنچیے سر میرے پاس وہ تمام ثبوت ہیں میں بار بار سہتا ہوا آ رہا ہوں میرے پاس تمام ثبوت ہیں وہ ثبوت چاہے سیما کے ہوں وہ ثبوت چاہے سچی لینہ کے ہوں وہ ثبوت چاہے اپی سنگھ کے ہوں یا وہ نیتا جو وی جے پی سے جن کا تعلق ہے جو سیما ایدر کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا وہ لوگ جو نیپال یو اے ای اور ہندوستان میں سیما اور اپی سنگھ کا سپورٹر رہے ہیں ان کے تمام ثبوت میرے پاس موجود ہیں اور میں بڑی گہرائی سے ان سب کو جانتا ہوں یہ راج وردن صاحب سنگھ جو ہے یہ خود ایک کوسٹن مارک ہیں اور ان کے ساتھ بڑی ایک ہندوستان میں گیم ہوئی ہے وہ گیم ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتا ہے ہندوستان کی آرمی کو پتا ہے ہندوستان کی روہ کو پتا ہے اور جو بڑے پائے کے وی جے پی کے نتا ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہوا ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی بھی پولیٹیکل بات کریں یا ہم کوئی بھی کسی پولیٹیکل تنظیم پر بات کریں کیونکہ ہندوستان کا یہ انٹیلیر معاملہ ہے اندرونی داخلی معاملہ ہے اور آگے بھی ہندوستان میں انگلیش الیکشن ہونے والے ہیں تو اس لیے میں ایک دمیدار بندہ ہوں میں کسی بھی ملک کے داخلی معاملات میں انٹرفرنس نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا کہ جتنے بھی یہ پولیٹیشن لوگ ہیں کسی بھی تنظیم سے تعلق ان کا ہے ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سیما حیدر کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جو لیگلی سپورٹ ہے وہ کینڈلی آپ نہ کریں کیونکہ یہ ہندوستان کی بھی دشمن ہے پاکستان کی بھی دشمن ہے یہ سماج کی بھی دشمن ہے اگر وہ لوگ جو ہے ڈائریکٹلی اگر سیما حیدر کی سپورٹ کرنا چاہتے تو پھر میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں ان کو بنتاپ کروں اور ان کی جو ہے جتنے بھی شواہد ہیں ان کے جو ثبوت ہیں وہ ہندوستان کی عوام کو جو چیت کرنا چاہ رہے ہیں چیت کر رہے ہیں تو پھر ہم جو ہے ان کو سامنے لائیں گے پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کس پارٹی سے ان کا تعلق ہے یا کس تنہیم سے ان کا تعلق ہے یا لوگوں کی دل میں ان کے لئے کتنی محبتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اپی سنگھ کی اس نے جو ہے بیزت ہی کرتے ہوئے راج وردن سنگھ نے انٹریو دیا ہے اور وہی راج وردن سنگھ تھا جو اپی سنگھ کے گیت کھایا کرتا تھا وہی اپی سنگھ تھا جو راج وردن ساتھ کو بٹھا کے وہ مالہ پہنا کے وہ پروگرام میں شریک کر رہا تھا تو یہ ساری چیزیں ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ تمام جتنے لوگ ہیں وہ اپنی لیمٹس میں رہے یہ کیس جو ہے وہ جو ہے یہ سماج کا کیس ہے تو اس نے ہیدر کا سپورٹ کرے تو بیٹھا ہے